بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب نو بج کر پندرہ منٹ پہ ملک کے معروف دینی واسری تعلیم ادارے جامعہ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ناظرین اکرام روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں مفتیان اکرام کا ایک نہائیتی سینئر پینل ہوتا ہے ہمارے ساتھ ان کے سامنے آپ کے سوالات رکھتے ہیں جوابات وہ عنایت فرماتے ہیں اس پروگرام کے ریفرنس سے وہ جوابات آپ تک پہنچ پاتے ہیں آج بھی یہی سب کچھ ہوگا اس نشست میں اس ٹرانسمیشن میں سوال و جواب کی اس بیٹھک میں اگر آج بھی آپ ہمارے ساتھ اپنے سوالات شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کے دل و دماغ میں شریح حوالے سے کوئی تشنگی کوئی سوال یا پھر کوئی اشکال برقرار ہے اسے آپ دور کر سکتے ہیں بہت آسان سا طریقہ ہے آپ فیس بک پر جائیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد لائک کریں گے اور لائک کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بن جائیں گے اور کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے دو باتوں کے خیال کے ساتھ کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں فرقہ ورانو نویت کے ہوں سیاست سے ان کا تعلق ہو یا پھر بار بار دہرائے جانے والے سوالات ان سے آپ گریز برتیں گے تاکہ ہم مفتیان کرام سے اس مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ دین و شریعت کے مسائل جان سکیں سیکھ سکیں ناظرین اکرام آج کا جو پینل ہے اس کا تعارف رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں اور اس کے بعد ایک سوال بھی ہے آج آپ کے لیے جو آپ نے جس کا جواب دینا ہوگا اور آج کا پینل ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سینر مفتی اُساز الحدیث جامت الرشید کراچی اور ساتھ ساتھ جامت الرشید کے شعبہ فقہ المعملات المالیہ والعلوم الاداریہ کہ آپ اسیسٹنٹ ڈائریکٹر اور معامل مسئول بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے ممبر ہیں آج کے دوسرے معزز مکرم مہمان مفتی احمد خان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ سینر مفتی ہونے کے ساتھ سینر فیکلٹی ممبر ہیں جامت الرشید کراچی کے اور نیشنل بینک آف پاکستان کے شریعہ ڈپارٹمنٹ کے رکن ہیں آج کے تیسرے معزز مہمان مفتی تارک مسئول صاحب تشریف لائے ہیں موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بلکہ کچھ دیر میں ان کا تعارف آپ پتہ ہی ہے معروف مذہبی سکولر ہیں سینر مفتی سینر فیکلٹی ممبر جامت الرشید کراچی تعارف کے بعد سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ حال ہی میں اسلامباد ہائی پورٹ نے ایک بڑا تعریفی فیصلہ کیا ہے ختم نبوت کیس کے حوالے سے جسٹس شوکت عزیز صدیق صاحب نے ایک نہایتی جرت مندانہ ایک تاریخی فیصلہ سنایا ہے اور اس فیصلے کے لیے جامت الرشید کے ایک نہایتی محترم مکرم سینر مفتی بطور عدالتی معامن کے وہاں پیش ہوئے تھے جنہوں نے عدالت کی معامنت کی تھی اس کیس میں اور تحسین کے حق دار قرار پائے تھے عدالت کی طرف سے ان مفتی صاحب کا نام کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں اور میں آپ کی آسانی کے لیے اذکر دیتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں وہ مفتی صاحب ہمارے مہمان بھی ہیں صحیح جواب آپ دیں گے تو آپ کے نام کو اس پروگرام کے سا بنائیں گے بارالہ اب سوالات کا آغاز کرتے ہیں اور پہلا سوال ہم رکھیں گے مفتی محمد حسین خلیر خیل صاحب کی خدمت میں اور سوال ہم سے پوچھا فیصل ندیم صاحب نے جی اور وہ یہ پوچھتے ہیں اگر گن سے شوٹ کر کے شکار کیا جائے اور زبا کرنے سے پہلے وہ پرندہ یا جانور مر جائے تو وہ حلال ہوگا یا نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم گن سے شکار کرنے کی صورت میں چونکہ جو گولی ہے وہ اپنی تیزی کی وجہ سے جانور کو زخمی نہیں کرتی بلکہ پیچھے سے جو اس کو بارود کا زورہ اور دکہ ملتا ہے اس وجہ سے جانور زخمی ہوتا ہے تو یہ اس جانور کے حکم میں ہے جس کو پتر مار کر یا کوئی اور باری چیز مار کر جس کو مارا گیا ہو اور وہ جائز نہیں ہے شرعان تو اس صورت میں بھی اس طرح سے وہ جائز نہیں ہے تو اس صورت میں جو شکار ہوگا وہ شکار جائز نہیں ہوگا چھیک ہے جی بہت بہت شکریہ میسیس فرد صاحبہ شکاگو سے پوچھتی ہیں اگلے سوال ہے جی آج کل جو خواتین کے لیے میمو گرام احتیاط کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کیا وہ استعمال کروانا جائز ہے کیونکہ اس میں غیر مسلم مورتوں کے سامنے سطر کھولنا پڑتا ہے میمو گرام جو ہے یہ بریسٹ کینسر کو معلوم کرنے کے لیے اور اس کے علاج معالجہ کے طور پر یہ ایک علاجی تدبیر ہے تو احتیاط کے طور پر انہوں نے کہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری لاحق نہیں ہے بریسٹ کینسر کے کوئی یقینی وجود نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاطاً معلوم کیا جاتا ہے کیونکہ آج کل یہ بیماری آن ہے خواتین میں اور باس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس بیماری کے وہ شکار ہوتی ہے تو چونکہ انہوں نے پوچھا ہے کہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے سطر کھولنا پڑتا ہے تو اس میں باقی سطر کھولنے کے تو کوئی وجہ نہیں ہے صرف جو یہ حصہ ہے یہ کھولنا پڑتا ہوگا بظاہر اور ایک خاتون کا دوسری خاتون سے جو سطر کا معاملہ ہے وہ نفس گھٹنے تک کے حصے کا ہے جو اوپر کا حصہ ہے یہ ایک خاتون دوسرے کے لیے سطر ہے نہیں اس کو دیکھ سکتی ہے تو اس صورت میں اگر یہ ضروری قرار پائے اور خاتون ہی اس کو ڈیل کرے تو اس کی گنجائش ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ اور اگل سوال ہے کراچی سے محمد عمر صاحب کا چادی کے وقت جو لڑکی والوں کی طرف سے دعوت ہوتی ہے کیا اس کا شمار بیدت میں ہوگا جی بیدت ایک خاص استعلاء ہے اور اس چیز کو بیدت کہا جا سکتا ہے جس میں دو باتیں پائے جائے ایک احداث اور ایک تدیون یعنی ایک تو ایسی ہو جو صحابہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سے اور جو شرعی دلائل ہے اس سے ثابت نہ ہو اور دوسرا ہے کہ اس کو دین سمجھ کر کیا جائے باعثی ثواب سمجھ کر کیا جائے تو جو چیز نہیں تو ہو لیکن اس کو دین سمجھ کر نہ کیا جائے یا دین سمجھ کر کیا جائے لیکن اس چیز کا ثبوت ہو تو اس کو بیدت نہیں کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو لڑکی والوں کی طرف سے دعوت ہے اگر اس کو باقاعدہ مسنون دعوت بھی سمجھا جاتا ہے اور اس پر ثواب کی بات بھی ذہن میں رکھی جاتی ہے پھر تو یہ بیدت ہوگا لیکن آج کل ایسا ہے نہیں البت اتنی بات ہے کہ اس کو ایک ضروری چیز معاشرے کے جبر اور رسم کی وجہ سے قرار دیا جاتا ہے اور ایک رسم کی روح سے یہ لازم سمجھا جاتا ہے تو یہ شریعت کے ایک الگ اصول ہے التزام مالا یلزم کہ جو چیز لازم نہ ہو اس کو لازم سمجھنا یہ بزاتے خود اس چیز کو نجائز بنانے والی بات ہوتی ہے تو آج کل اس دعوت میں یہ بات بارہل پائی جاتی ہے تو جب پائی جاتی ہے تو اس دعوت سے اجتناب ضروری ہے اور جو جتنا اجتناب کرے گا تو اتنا ہی بہتر ہوگا البت جہاں کئی رسم نہ ہو اور جو مہمان آئے چند مہمان ان کو باقاعدہ بلائے گیا نہ ہو بلکہ جو مہمان اس وقت میں آتے ہیں دس بارے کی تعداد میں اگر اتنے مہمان آ جائے اور ان کے لئے کانے کا بے انتظام ہو بغیر کسی عموم اعلانہ اور دعوت کی اور جیسے کہ آج کل کارٹ شپوائے جاتا ہے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس لوازمات کے بغیر اگر ان کو کانہ کلائے جائے تو وہ پھر زیافت کے زمرے میں آئے گا جو کہ درست ہوگا لیکن جو علیمے کی باقاعدہ ایک صورت ہے اس سے بہرحال اجتناب ضروری ہے جی بہت بہت شکریہ جی بنت باجل صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ روزی بڑھنے کا تعلق انسان کے دیندار ہونے اور اچھے اعمال اختیار کرنے سے ہوتا ہے کہ یہ بات درست ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے کہ چاہے انسان کے اعمال جیسے بھی ہوں اسے اتنا اتنا رزق ملنا ہی ہے بس روزی بڑھنے کا ایک مطلب تو ہے مقدار میں بڑھو اتری اور اضافہ انسان کے اپنے محنت سے ہے جتنی محنت کرے گا تو اتنی مقدار میں وہ اضافہ کرے گا البتہ ایک چیز جو نیک اعمال پر موقوف ہے جو تقوی اور للہیت پر موقوف ہے وہ رزق میں برکت ہے اور حقیقی مالداری حاصل ہونا ہے جس کو دل کی غناء اور دل کی مالداری کہا جاتا ہے جس کے بعد اگر انسان کے پاس تھوڑا بھی ہو تو وہ قناعت والا ہو وہ دوسروں پر نظر رکھنے والا نہ ہو وہ اپنی زندگی میں بیچین اور نامتمئن نہ ہو بلکہ ہمیشہ وہ اتمینان کی کیفیت میں ہو اور تسلی کی کیفیت میں ہو اور ہنگامی صورتحال اس پر لاغو نہ ہو جیسے کہ بہت سارے مالدار لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے کوئی کمی نہیں ہے لیکن کوئی لمحہ ان کا سکون سے نہیں گزرتا حتیٰ کہ نین جیسی نعمت سے بھی وہ محروم رہتے ہیں تو یہ چیز بارحال نیک اعمال پر اور اللہ سے ڈرنے اور تقو اور دین اختیار کرنے پر ہی موقوف ہے باقی تقدیر کا مسئلہ تو سب کو معلوم ہے کہ ہر چیز جو لکھی ہوئی ہے تو ایسا نہیں یہ کہ اللہ تعالی نے لکھی تو ہمارے اوپر لازم ہوئے بلکہ اللہ تعالی کے علم ہے جو ازلی ہے اور قدیم ہے جسے کہ اللہ کی ذات قدیم ہے تو اس کا علم بھی قدیم بھی ہے اور ساتھ یہ کہ کامل علم بھی ہے تو اللہ کو ہر شخص کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کو جب میں اپنا اختیار دوں گا تو یہ آدمی اپنی اختیار سے کس رستے پر جائے گا تو اللہ کو وہ بات معلوم ہے پہلے سے تو وہ بات اس کے لئے اللہ تعالی نے لکھ دی ہے تو جو کچھ آدمی کر رہا ہوتے وہ اپنی اختیار سے ہی کر رہا ہوتا ہے البت اللہ کے علم میں اس کا اختیارہ اور اس کا جو انجام اور کام ہے وہ سب چیزیں پہلے سے تھی تو اللہ تعالی نے لکھ لی تو یہ اللہ تعالی کے کامل علم کی دلیل تو ہے لیکن جبر کی دلیل نہیں ہے کہ انسان اس کی وجہ سے مجبور ہوا اور یہ تقدیر جیسے کہ باقی عمال کے بارے میں ہے تو رزق کمانے کے حوالے سے بھی ہر شخص نے اپنی اختیار سے جو رزق کمانا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لئے لکھا ہے تو اس میں انسان کے اختیار کا بھی دخل ہے جہاں دین کی بات ہے تو برکتہ اور قناعت جو دل کی مانداری ہے اس سے اس کا گہرہ تعلق ہے اس کے بغیر وہ حاصل نہیں ہوتا اور مشاہدہ بھی اس پر ایک واضح دلیل ہے جی بہت بہت شکریہ مصابلتی فرحمن سبھنگو سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاں یہ سسٹم شروع ہو گیا ہے کہ مارکیٹ بنانے کے لئے مالک صاحب جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر ایک دکان کے دو یا تین لاکھ ایڈوانس میں لیتے ہیں جو دینے والے سے بعد میں کرائے کی صورت میں کاٹ لیا جاتا ہے اسی طرح سے وہ پوری مارکیٹ دوسروں کے پیسوں سے تیار ہو جاتی ہے کیا ایسا معاملہ کرنا دونوں کے لئے جائز ہے یعنی پیسے دینے والے کے لئے اور مارکیٹ کے مالک کے لئے بس یہ معاملہ اگر اس شخص کے ساتھ ہو جو واقعی یہ کام کر رہا ہو تعمیرات کا یا کسی سے کروا رہا ہے تو یہ پھر استثناء کا معاملہ ہے جس میں آپ پیسے پہلے دیتے ہیں اور جو چیز آپ نے بنوانی ہے وہ بعد میں بنائی جاتی ہے اور آپ کے حوالہ کی جاتی ہے تو یہ صورت جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے جبت و شکریہ پشاور سے سلیم صاحب کا سوال ہے اگر کوئی آدمی ایک دکان پندرہ ہزار روپے میں لے اور چار لاکھ ایڈوانس دے پھر وہ دوسرے آدمی سے پینتیس ہزار اور ایڈوانس دس لاکھ روپے لے کیا ایسے کرنا چاہے زیانے اس صورت میں شخص کے دکان آپ نے نہیں ہے بلکہ اس نے قرائے پر لی ہے تو یہ اصول ہے کہ قرائے پر جو چیز آپ نے لی ہے وہ آگے اگر آپ زیادہ قرائے پر دینا چاہتے ہیں اور اس سے کمانا چاہتے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ آپ کچھ ضروری جو کام ہے کچھ مرمت کا کام کچھ رگ روغن کا کام کوئی بھی ایسا اضافہ اس جگہ میں اور اس چیز میں آپ کرے جو باقاعدہ محسوس ہونے والا ہو نظر میں آنے والی چیز ہو تو ایسا اضافہ جب اس میں کیا جائے گا تو پھر مزید اضافی قرائے پر اس کو آگے دیا جا سکتا ہے لیکن جب تک ایسا اضافہ آنا ہو جونکہ تو وہ جگہ پڑی ہوئی ہے اور آپ مزید قرائے پر دیتے ہیں تو فقہ انفی کے اصول کے مطابق یہ جائز نہیں ہے اس میں جو ہے نا وہ جو اضافہ مقدار ہوگی وہ صدقہ کرنا ضروری ہوگا جی بہت بہت شکریہ محسوس صاحب انڈیا سے وہ صفیان صاحب کا سوال ہے ہمارے ہاں زمین پر لوگ قرض لیتے ہیں اور جس نے قرض دیا ہے وہ زمین کی پوری فصل اس وقت تک لیتا رہتا ہے جب تک وہ قرض واپس نہ کر دیا جائے کیا یہ درست ہے معاملہ نہیں جی بلکل درست نہیں ہے اور یہ سود ہی کی ایک صورت ہے کہ نقد رقم کی بجائے دوسرے طریقے سے اضافی منافع حاصل کر لیے گئے اور قرض ہی کی بنیاد پر حاصل کیے گئے تو قرض پر جو بھی اضافی منفعات حاصل کی جائے گی وہ سود قرار پائے گی ناجائز اور حرام ہوگی چھیک ہے جی بہت بہت شکریہ یا فرانس سے احمد زاب کا سوال ہے یہاں پر لائف انشورنس کے علاوہ گاڑی گھر یا فلیٹ یہاں تک کہ اگر قرائے پر بھی لیا جائے تو انشورنس لینا پڑتا ہے اس صورت میں انشورنس لے سکتے ہیں یا گنجائش نہیں ہے اور اگر لے لی تو اس کو کیا حکم بس جہاں جہاں بھی انشورنس ایک قانونی ضرورت ہے تو وہاں قانون کے جبر کی وجہ سے پالیسی خریدنا تو جائز ہوگا البتہ پھر جب تو پھر اتنی ہی مقدار حاصل کرنا اور اس کو استعمال میں لانا جائز ہوگا جو اقصاد کی شکل میں ادا کر چکا ہے اس سے جو اضافی مقدار کمپنی کی طرف سے ملے گی تو وہ بغیر نیت سواب کے صدقہ کرنا ضروری ہوگا بہت شکریہ مفتی احمد خان صاحب نعمت اللہ صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں ایک آدمی روڈ پر گزر رہا ہے پیچھے سے گاڑی گزری آگے سے بھی گزر سکتی ہے اور اس کے کپڑوں پر کچھ کیچڑ لگ گیا چھینٹیں اڑی اب اگر یہ پتہ نہیں کہ کیچڑ کہاں لگی ہے تو کیا کپڑے مسا کرنے سے پاک ہو سکتے ہیں یا مکمل دھونا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس شخص کا عموماً باہر راستوں میں گزرنا ہوتا ہو تو اس شخص کو تو چاہیے کہ ان کپڑوں کو پاک کرے اور پاک کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مسا کرے یعنی مسا کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے باقی ان کو چاہیے بہتر تو ہے کہ اس پورے کپڑے کو دھولیں اگر پورے کپڑے کو دھونا مشکل ہے تو غالب گمان سے متعین کریں کہ کس جگہ پر کیچڑ لگا ہے اور اس جگہ کو دھولیں تو یہ بھی کافی ہے اور جس شخص کا زیادہ باہر آنا جانا ہوتا ہو راستوں سے گزرنا ہو تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بغیر دھوئے بھی اس کپڑے میں نماز وغیرہ پڑ سکتا ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ راول پرنڈی سے ساجی صاحب کے سوال ہے سجدے میں بازو پہلو سے کس قدر جدا ہونے چاہیے جماعت کے دوران سجدے میں بازو پہلو سے ملے ہوتے ہیں اس بارے میں کیا ہوگا دیکھیں اس میں کوئی خاص ایسی مقدار نہیں ہے مردوں کے لیے بارحال سنت طریقہ یہ ہے کہ ان کے پہلو سے بازو جدا ہونے چاہیے سجدے کے دوران لیکن جماعت میں جو ہے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ برابر والوں کو تکلیف نہ ہو تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے بس الہیدہ رکھنے چاہیے اور جب منفردن نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر قدر زیادہ انسان جدا کر کے رکھے بہت بہت شکریہ جی وہ زفر صاحب کو ایٹر سے پوچھتے ہیں نماز میں درود پاک کے بعد کتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں کوئی ٹائم لیمٹ دعائوں کی کوئی حد ہے جی ایسی کوئی لیمٹ نہیں ہے بس جتنی بھی دعائیں یہ احتمام اور توجہ کے ساتھ پڑھ سکیں بس اس میں جو دعا کا اصول ہے کہ ایسی دعا نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں ایسی چیز مانگی جائے کہ جو عادتا انسانوں سے بھی مانگی جا سکتی ہے تو یہ پڑھ سکتے ہیں جتنی بھی مناسب سمجھے البتہ انفرادی نماز میں ہاں جی بالکل اگر یہ امام ہے تو پھر یہ زیادہ طویل دعا نہ پڑھیں کہ اس میں مقتدیوں پر مشکل ہوگا جی بہت شکریہ محمد آبی صاحب حالہ کو اٹس اگلے سوال پوچھ رہے ہیں نماز جنازہ میں امام کا حق ہے یا کوئی اور بھی پڑھا سکتا ہے آج کل کی جو صورتحال ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ میت کے اولیاء میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جو محلے کی مسجد کا جو امام ہے اس سے زیادہ افضل ہو یعنی اس سے علم اور تقویٰ میں زیادہ بڑی ہوئی شخصیت ہو پھر تو وہ زیادہ حق دار ہے ورنہ جو محلے کی مسجد کا امام ہے وہی زیادہ حق دار ہے اگر اور کوئی پڑھائے گا جنازہ تو ہو جائے گا لیکن یہ اس کی حق تلفی ہے بہت بہت شکریہ ہندوستان سے محمد اسلام صاحب کے سوال ہے آزان کے بعد پہلے دروش شریف پڑھنا چاہیے یا دعا پہلے پڑھنے چاہیے پہلے دروش شریف پڑھا جائے اور پھر آزان کے بعد کی دعا پڑھی جائے چھیکے جی سعودی عرب سے منظر خان صاحبہ کا سوال ہے ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں اپنا گھر نہیں ہے ایک دکان اور فلیٹ کرائے پر ہیں ان پر زکاة کا کیا طریقہ ہوگا جی چونکہ یہ دکان اور فلیٹ کوئی تجارت کی نیت سے نہیں ہے انہوں نے جس طرح کہا کہ یہ کرائے پر دیئے ہوئے ہیں تو ان سے جو کرائے حاصل ہوتا ہے وہ اگر بقدر نساب ہو اور اس پر سال گزر جائے یا دیگر ان کے پاس جو قابل زکاة اموال ہیں ان کے ساتھ مل کر نساب بن جائے تو سال گزرنے پر اس قرائے پر زکاة دینی ہوگی خود ان کی مالیت پر زکاة نہیں ہوگی جی چھیک بہت بہت شکریہ مکہ مکرمہ سے نسرین صاحبہ کا سوال ہے جی اگر کوئی عورت مدینہ سے عمرہ کی نیت کر کے مکہ پہنچیں مگر پہنچتے ہی مینسز آ جائیں اور اس کی عادت آٹھ یا دس دن کی ہو یہ تھا کہ جب انہیں معلوم تھا کہ ان قریب اس طرح مہواری آنے والی ہے تو کوئی دعائیں وغیرہ کھا کر اس کو روکنی کی کوشش کرنی چاہیے تھی لیکن اگر وہ نہ کر سکیں اور آگئی مہواری شروع ہو گئی تو پھر کوشش کریں کہ فلائٹ میں تاخیر کی جائے اور کیونکہ عمرہ جو ہے اس میں جب ایک دفعہ احرام باندھ لیا اور وہاں پر پہنچ بھی گئیں تو اب ان کی اوپر تواف کرنا ضروری ہے اس کے بغیر احرام نہیں کھل سکتا تو اب وہاں پر ٹھہرنے کی پوری کوشش کی جائے لیکن اگر کسی طرح بھی یہ کوشش کامیاب نہ ہو اور لازمان ان کو واپس جانا ہی ہو تو پھر ایسی صورت میں چونکہ احرام بغیر تواف کے نہیں کھل سکتا تو انہیں اسی حالت میں یہ تواف کر لیں لیکن اس کے چونکہ جائز نہیں ہے حیز یا نفاس کی حالت میں تواف کرنا جائز نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ان کو ایک دم یعنی کہ کوئی چھوٹا جانور یا حرم میں زبا کروانا پڑے گا اور اس پر توبہ اور استغفار بھی کریں لیکن یہ آخری درجہ میں مجبوری کی صورت ہے پہلے پوری کوشش کریں کہ وہاں پر ٹھہر کر پاک ہو کر پھر تواف کریں بہت بہت شکریہ کلکتہ سے محمد ریحان صاحب پوچھتے ہیں کسی کی شادی ہوئی اس وقت اس کے پاس اتنے زیور تھے یہ عورت کی بات ہو رہی ہے خاتون کی اس پر حج فرض تھا لیکن تھوڑے دنوں کے بعد شوہر نے اس زیور کو خرج کر دیا اور بیوی نے کبھی طلب بھی نہیں کیا اور زندگی بھر اتنی سہولت بعد میں نہیں ہوئی کہ سفر حج کر سکیں اس صورت میں بیوی پر حج فرض تھا یا نہیں تھا جبکہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے اور انہوں نے کوئی وسیعت بھی نہیں کی جی بس ہی موجودہ صورت میں تو ان کے لئے صرف استغفار کی جا سکتی ہے کیونکہ ایک انسان کے پاس جب اتنا اموال موجود ہوں کہ حج فرض ہو جائے تو پھر وہ اگر کسی کو دے دے تو اس کی وجہ سے حج ساکت نہیں ہوتا اور بہرحال ان کے پاس بعد میں اتنے اموال ہوئے بھی نہیں لیکن وہ حج تو ان کے ذمہ فرض رہا تو بہرحال ان کے لئے استغفار کی جائے اور اب کوئی ایسی صورت نہیں ہے چھیک ہے جب بہت شکریہ مکہ سے نصرین صاحب اگین اگر کوئی حرم شریف سے قرآن کی تفسیر اٹھا لے اور اس کے جگہ دوسرے قرآن خرید کر رکھ دے تو کیا یہ جائز ہے نہیں جی اس کی بلکل گنجائش نہیں ہے گنجائش نہیں ہے مفتی تارک محسوس صاحب بڑے دینوں کے بعد محمد یاکوب صاحبین سلطانی سے آپ سے سوال کر رہے ہیں مرد سر کے بال کتنے لمبے رکھ سکتا ہے کیا اس کی کوئی حد مقرر ہے آپ تو اچھے سے بتا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مردوں کی بھی سر کے بالوں کی کوئی حد نہیں ہے جتنے چاہیں لمبے رکھ لیں البتہ یہ ضرور ہے کہ جب بال لمبے رکھنے ہوں تو بال پٹے والے ہونے چاہیے باقی یہ کہ افضل کیا ہے کہ کندوں سے زیادہ نہ بڑھنے دیا جائیں بہتر ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بال جب بڑھ جاتے تھے تو کندوں تک پہنچتے تھے اور چھوٹے ہوتے تھے تو کانوں کی نصف لاؤ تک اور بعض دفعہ لاؤ تک تو باقی جائز یہ ہے کہ کندے سے بھی زیادہ بڑھے رکھے جا سکتے ہیں افضل جو سنت سے مراز سنت عادیہ ہے اس کو دینی سنت نہیں کہیں گے سنت عادیہ جو اس زمانے میں روائش بھی تھا اسی چیز کا تو بال زیادہ زیادہ کندوں تک بڑھائے جاتے تھے بہت شکریہ امی برحان صاحبہ گجر خان سے پوچھتی ہیں اگر کسی خاتون کے بال بہت لمبے ہوں تو بیچے سے گٹھوا سکتی ہے ہو چکا ہے سوال کہ اگر وہ بہت زیادہ لمبے بال ہیں تو نیچے سے برابر کر سکتی ہیں ان کو جو ٹھیک ہے بہت شکریہ جی رحمت اللہ صاحب علوچستان سے پوچھتے ہیں حق مہر کی ادائیگی کب تک کر سکتے ہیں تفصیل سے بیان کر دیں حق مہر بیوی کا حق ہے نا تو وہ عام طور پر جو نکاح میں ہمارے ہاں رواج ہے دو چیزیں لکھی جاتی ہیں تو میں انہی دو کا حکم بیان کروں گا ایک موجل لکھا جاتا ہے یعنی بعد میں ادائیگی ہوگی اور ایک معجل لکھا جاتا ہے معجل کا مطلب ہوتا ہے کہ فوری ادا کرے گا اور موجل جو واو کے ساتھ ہے اس کا مطلب بعد میں ادائیگی ہوگی تو وہ بعد میں بھی جو ادائیگی ہے ہمارے ہاں عرف یہی ہے کہ وہ جب بیوی مطالبہ کرے گی تو اس کو دینا پڑتا ہے معجل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خصدی سے پہلی بھیج دیا جاتا ہے یا دے دیا گیا ہوتا ہے تو عورت کا حق ہے جب وہ مطالبہ کرے گی اس کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے جب بہت شکریہ لکھنو سے سحیب احمد صاحب کا سوال ہے عورتوں کے لیے تبلیغی جماعت میں نکلنے کی شران گنجائش ہے یا نہیں ہے اس زمانے میں خواتین کے لیے تبلیغی جماعت میں نکلنا نہ صرف جائز بلکہ بہت ہی پسندیدہ اور مستحسن عمل ہے اس لیے کہ خواتین وہاں تین چار دن کی جب تین دن کی جیسے جماعت میں جاتی ہیں تو وہ بہت سخت پردہ کرایا جاتا ہے اس میں تین دن تک کسی خاتون کو برکے میں بٹھا دینا یہی اس زمانے میں ایک بہت بڑی دین کی تبلیغ ہے ہجاب کی تبلیغ ہے عورت کے لیے تو نماز کے بعد سب سے بڑا حکومی ہجاب کا ہے تو مشاہدہ ہے کہ جو خواتین جماعت میں جاتی ہیں ان میں حیاء بھی پیدا ہوتی ہے اور کچھ عامال پر بھی لگ جاتی ہیں اور ہجاب کی عادت بھی ان کو پڑھتی ہیں تو اس لیے ان شرائط کے ساتھ جو تبلیغ جماعت کے عقابر نے جو ذابطہ بنایا ہے اس ذابطے کا خیال کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کسی اور دینی تحریک میں اتنا زیادہ ہجاب کا اور خواتین کو خاتون بنانے کا اتنا زیادہ یعنی ریائت کی جاتی ہے یعنی اس جماعت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین اونچی آواز سے بیان نہیں کر سکتی ہیں تو عورت کو جو عورت بنانے کا انصر ہے میرا ذاتی رائی ہے کہ تبلیغ جماعت میں شاید یہ سب سے زیادہ ہے جی بلکل بہت شکریہ مصور واقعتاً جب کہیں جماعت جاتی ہے تو پہلے بقاعدہ اس مکان کا جائز لیہ جاتا ہے کہ اس میں کئی آس پاس ہے کوئی پردے کی کئی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی اسی طرح سے جو رشدار ساتھ جاتے ہیں ان میں بھی بڑی عمر کے حباب ہوتے ہیں یا پھر والد اور بیٹی یا پھر خاند بیوی تو بڑا ایک کڑی شرائط کے ساتھ واقعہ تھا کسی دینی ادارے میں یا کسی دینی تحریک میں نہ کسی بنات کے مدرسے میں نہ کہیں اور جو میرا مشاہدہ ہے اتنی سخت پابندیاں عورت کو ہجاب میں لانے کی نہیں ہوتی جتنی تبلیغ جماعت میں ہوتی ہیں پہلے شکریہ مصور صاحب انڈیا سے ریزوان صاحب کا سوال ہے کیا کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کا پتہ تبلیغی جماعت والوں کو دیے جا سکتا تبلیغ والے کوئی بیچارے پولس میں تو ہے نہیں نہ وہ کوئی ڈکیتی کریں گے ان کو تو کسی کا بھی پتہ دے دیں کسی ان نون آدمی کو پتہ دینے میں ڈر ہوتا ہے نا کہ وہ چندہ نہ مانگ لے جا کے کہیں تبلیغ والے تو بیچارے کیا کہیں گے بندہ مانگ لیتے ہیں سر بندہ مانگیں گے تو وہ بندوق کی نوک پہ تو نہیں مانگیں گے بہت بہت شکریہ مصور صاحب ہندوستان سے سید محمد صاحب کے سوال اگلہ عورت کا تقریر کرنا کہاں تک اور کن حالات میں ناجائز ہے اور منع ہے عورت کا جو تقریر کرنا ہے نا وہ خواتین میں تو عورت بات کر سکتی ہے دین کی واضح نصیت کر سکتی ہے لیکن عورت کے لیے ایسی اس انداز سے تقریر کرنا کہ ساری دنیا کے مرد اس کی بات سن رہے ہو یا گھر کی چار دیواری سے اس کی آواز باہر جا رہی ہو یہ عورت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تبلیغ پر دوسری خواتین کو قیاس نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ وہ واحد ذریعہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو حالات کو جانتی تھی اور آپ کے علاوہ کوئی بھی یہ چیز نہیں جانتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ جو آپ کی گھریلو زندگی سے متعلق مسائل اور علم تھا یہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی بتائی نہیں سکتا تھا تو اس لئے قرآن مجید نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی حکم دیا اور صحابہ کرام کو بھی کہ ازواج متحرات سے پردے کے پیچھے مسائل معلوم کریں پھر امہات الممنین کو یہ بھی تعقید کی گئی کہ فلا تخضعنا بالقول کہ آواز میں نرمی پیدا نہ کریں تو یہ ایک وقتی ضرورت تھی باقی ہمیں اصلاف میں صحابہ میں تابین میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ خواتین اس طرح سے بیان کر رہی ہوں کہ وہ مرد بھی ان کی آواز سن رہے ہوں اور مرد بھی اس سے مستفید ہو رہے ہوں مردوں کے لئے مرد ہیں بلکہ ایسا تو ہوا ہے کہ مرد بیان کر رہے ہیں جس کو خواتین بھی سن رہی ہیں ایسا نہیں ہوا کہ خواتین کے بیان مردوں میں سنے جاتے ہوں تو خواتین اگر بیان کریں تو صرف خواتین کی حد تک ہونا چاہیے کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ان کی آواز ساری دنیا کے مردوں کے کان میں جا رہی ہو یا گلی محلے والوں کے کان میں جا رہی ہو تو یہ عورت کے لیے شریعت کی تعلیمات کے بلکل یہ خلاف ہے اور یہ شریعت کے مزاج کے بلکل خلاف ہے یہ بات جی بہت بہت شکریہ مصام امی نجم الساقب صاحبہ کا سوال ہے جی کیا جمعہ کے علاوہ کسی اور دن واز و نصیحت کے لیے عورتوں کو مسجد میں جمع کیا جا سکتا ہے جبکہ بعض عورتوں کے ساتھ دودھ پیتے بچے بھی ہوں اور بچوں کی وجہ سے مسجد میں ناپاکی کا خوف بھی ہو اور عورتوں کا بغیر وضو بیٹنا بھی گناہ کا باعث ہو صاحب اس کے باوجود کوئی حرج نہیں ہے خواتین کو مسجد میں کسی بھی دن جمع کیا جا سکتا ہے بیان کے لیے واز و نصیحت کے لیے بس اس میں اس بات کا احتمام کیا جائے کہ جو حیض و نفاس والی خواتین ہیں ان کے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے کے لیے مسجد سے متصل کمرے کا انتظام کر دیا جائے باقی بچے تو خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں صحیح روایات ہیں کہ جب خواتین جماعت کی نماز میں آیا کرتی تھی تو بچے بھی ساتھ آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کسی خاتون کا بچہ رو رہا ہے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ سلام کے بعد اس کو ڈانٹ کے بھگا دیتے ہوں کہ تم بچے کو کیوں لے کر آئی ہو تو بچہ تو ظاہر ہے عورت ہے تو شریعت میں عورت کو نسل بڑھانے کی بھی ترغیب ہے بچے پالنے کی بھی ترغیب ہے تو عورت کو ان تمام چیزوں میں مستثنہ رکھا گیا ہے کہ عورت جاؤں گی بچے وہاں ہوں گے اس کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس عورت پر طرز کھا کے نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے تو جب نماز جیسے عبادت کو عورت کی رعایت میں کے لیے مختصر کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بچہ ہے اس نے بچے بھی پالنے ہیں تو باقی چیزوں میں بھی اس سے زیادہ خیال کرنا چاہیے جی بلکل بہت شکریہ محمود صاحب مکبوزہ کشمیر سے پوچھتے ہیں کیا غیر محرم کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں میری کلاس کی کچھ بہنیں مجھے جب سلام کرتی ہیں تو میں جواب دینے پر مجبور ہو جاتا ہوں کیا مجھے اس پر بنا ہوگا تو بہت نیک آدمی معلوم ہو رہے ہیں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں میری کلاس کی جو بہنیں ہیں تو اتنے اچھے آدمی کو تو چاہیے کہ سلام کا جواب دے دیں بس جواب پر اقتفا کریں زیادہ ان سے گفشب نہ لگائیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کراچی سے بلال صاحب پوچھتے ہیں اس حدیث شریف کا مطلب بتا دیں کہ جس امام کے مقتدی اس سے ناراض ہوں اس امام پر اللہ کی لانت ہوتی جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جس امام سے اس کے مقتدی ناراض ہوں تو اس کی نماز اس کے اوپر نہیں جاتی نماز قبول نہیں ہوتی تو اس طرح کی روایات ہیں اور حسن ہیں بعض روایات یہ بہت قابل قبول روایات ہیں اور صحیح حدیث ہے ٹھیک ہے تو علماء نے اس حدیث کا مفہوم بیان کی بہت سارے اقوال ہیں لیکن جو صحیح بات ہے راجع بات ہے وہ یہ ہے کہ امام کو کسی شرعی وجہ سے ناپسند کریں امام میں کوئی دینی خرابی ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو امام سے طبعی طور پر نفرت ہو گئی ہو امام سے کوئی چڑھ ہے مسئلہ کی اختلاف ہے یا اور کسی وجہ سے امام کی شکل اچھی نہیں ہے بعض لوگوں کو اس لئے بھی امام اچھا نہیں لگ رہا ہوتا امام کی قیرات آواز بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی بعض لوگوں کو اس لئے امام اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو ان باتوں کی بنیاد پر یہ قوم اسبیت بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے اس زمانے میں قومیت کی وجہ سے امام اچھا نہیں لگ رہا کہ جیسے مختدی ہیں تو امام بھی ویسے ہی ہوگا اگر بلفر اس میں دینی خرابی بھی ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں آپ کو کوئی ایسا ملے کہ جو ہر لحاظ سے کامل ہو پورا سو فیصد نیٹ اینڈ کلین ہو ہر لحاظ سے تو ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کی کچھ خامیوں کو برداشت کرنا چاہیے بہرحال کوئی بڑی بڑی خامیہ اس میں ہیں اور عوام کی اکثریت مختدیوں کی اکثریت تو اسے ناپسند کر رہی ہے تو پھر امام کو خود چاہیے کہ وہ امامت کے اہدیک سے دسبردار ہو جائے اور امامت کو چھوڑ دے بہت شکریہ ماریہ خٹک صاحبہ کے سوال کراچی سے اور مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں ہیں انہوں کا یہ سوال ایک غیر عالم شخص ہے مگر بہت ساری کتابیں پڑھتا ہے اگر کوئی مسئلہ کوئی اس سے مسئلہ پوچھے تو کتاب کھول کر اسی نوائیت کا مسئلہ تلاش کر کے بتا دیتا ہے کیا غیر عالم کے لیے اس طرح پڑھ کر بتانا جائز ہے بس انہوں نے لکھا ہے کہ اسی نوائیت کا مسئلہ تلاش کر کے بتاتا ہے تو اگر واقعاتاً اسی نوائیت کا مسئلہ اور کوئی فرق نہ ہو جیسے کہ میں مثال دوں کہ ایک شخص نے بیویو کو تین مرتبہ کہا کہ تجھے تلاق ہے تلاق ہے تلاق ہے تو اس نے کسی ارد و فتاوہ میں بلکل یہی صورت دیکھی جس میں آگے پیچھے کچھ اضافہ نہیں ہے اور جو سائل کی صورتحال ہے اس میں بھی کوئی تبدیل ہی نہیں ہے بلکل صوفی صد اسی طرح ہے تو اس کے بتانے میں تو حرج نہیں ہے لیکن یہ میں بتاؤ کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ دوسرے سے مختلف نہ ہو ہر صورتحال کچھ نہ کچھ مختلف ہوتی ہے اور جو ماہر مفتی حضرات ہوتے ہیں انہی کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے تو یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے یہ بہرحال خلاف احتیاط ہے اس میں اپنی دین کو اور ذمہ داری کو بھی خطرے میں ڈالنا ہے اور دوسرے کے حالات اور احکام اور دین کو بھی خطرے میں ڈالنے والی بات ہے تو اس سے عام طور پر اجتناب ضروری ہے جہاں کوئی بالکل واضح بات ہو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو تو اس کے بتانے میں پھر حرج نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو بہت بہت شکریہ اور میں یہاں ایک بات صرف ارز کرو اپنے ناظرین کے لئے کہ مسئلہ جو علماء کرام بتاتے ہیں مفتین کرام بتاتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایک پینل ہوتا ہے روزانہ اس میں مفتین کرام بیٹھتے ہیں بڑی ہی محنت کے بعد بڑی ہی دکت اور جان فشانی کے بعد یہ لوگ تیار ہوتے ہیں اس قابل ہوتے ہیں کہ مسئلہ بتا سکیں ہر ایک عام عالم کا بھی یہ کام یہ ہمت نہیں ہے اس میں کہ وہ ہر مسئلہ کی طرف رہنمائی کر سکے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں جب مفتین کرام تیار کی جاتے ہیں جو کلاس ہو رہی ہے تخصص کی تو وہاں اگر کسی طالب علم سے دوران فتوہ تحریر کے دوران کبھی کوئی تحریر کی کوئی تعبیر کی بھی غلطی ہو جائے تو اس ایک غلطی پر ہمارے ہاں جو نگران ہیں ہمارے شعبے کے وہ سو بار استغفار لکھواتے ہیں اس طالب علم سے سو بار وہ لکھتا ہے استغفراللہ میں اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس تعبیر کی غلطی پر اس پوری ترتیب کے بعد اس محنت کے بعد اس تربیت کے بعد جو لوگ تیار ہوتے ہیں یقیناً وہی اس کے حقدار ہیں کہ وہ مسئلہ بتائیں اور وہی اس کے حقدار ہیں کہ آپ ان سے رجوع کریں ان کی طرف بہت بہت شکریہ سوہیب آحمد صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں بچے دکان سے پانچ روپے کا کوئی بسکٹ یا چپس وغیرہ لاتے ہیں اس میں دس پانچ روپے کا انعام نکلتا ہے کہ یہ دس پانچ روپے بچے اور اس کے گھر والوں کے لئے جائز ہے بس یہ جو انعام کی رقم ہے یا کوئی چیز ہے تو یہ واقعی انعام ہے کیونکہ اس کے لئے کوئی اضافی آدائیگی نہیں کی گئی بلکہ جو عام ریٹ ہے چپس کا جس بھی چیز کا ہے وہ آدھا کیا گیا ہے اور پھر اس چیز میں انعامی چیز نکلی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے جب بہت شکریہ احمد صاحب فرانس سے پوچھتے ہیں میں نے سنا تھا کہ ٹوٹے برطن میں کھانا یا پینا مکروح ہے اور یہ میں نے مٹی کے برطن یا پیالے کے بارے میں سنا تھا کیا یہ صحیح ہے نیز کیا یہی حکم شیشے کے برطن یہ گلاس کے لئے بھی ہے اور اگر اس کو الفی سے جھوڑ لیا جائے تو کیا یہی حکم ہوگا یہ حکم بدل جائے گا بس برطن کی نوائیت سے تو حکم پر فرق نہیں پڑے گا کہ شیشے کا ہے مٹی کا ہے کسی اور چیز کا ہے اگر حکم ہے تو سب کے لئے اقصاء ہے باقی حکم کیا ہے تو اس حوالے سے ایک حدیث ہے موجود ہے اور وہ صحیح بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ پیالہ میں جو جگہ ٹوٹی ہوئی ہے اسی جگہ سے پیا جائے تو اس سے بعض لوگوں نے یہ فہم کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ ٹوٹے ہوئے برطن میں بالکل کانا یا پینہ جائز ہی نہیں ہے اور اس کا استعمال جائز ہی نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے حقیقی جو بات ہے اور صحیح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسے برطن کا استعمال تو جائز ہے اس میں کانا پینہ جائز ہے البتہ جو ٹوٹی ہوئی جگہ ہے اس پر ہونٹ نہ لگائے اور اسی کو استعمال نہ کرے اور اس کی کئی حکمتیں ہیں کہ اس سے زخم بھی ہو سکتے ہونٹا اور اس میں عموماً میل کو چہل رہ جاتا ہے دونے میں تو صفائی سترائی کا بھی خیال نہیں پورا رکھا جا سکتا اور بھی کئی حکمتیں ہیں کہ چیزیں بھی گر جاتی ہیں تو اس جگہ کو تو استعمال نہ کرے جو ٹوٹی ہوئی ہے باقی برطن کو استعمال کیا جا سکتا ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جی شکیل احمد صاحب لورالائی سے پوچھتے ہیں چہل حدیث کے کیا فضائل ہیں کیا صرف عربی میں یاد کرنے کی فضیلت ہے یا کسی بھی زبان میں یاد کر لے تو وہی فضیلت مل جائے گا بس چھالیسہ حدیث کے حوالے سے یاد کرنے کے حوالے سے اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے حدیث میں مختلف قسم کی ترغیبات اور فضائل اور انعامات کا ذکر ہے ایک حدیث میں ہے کہ ایسے آدمی کو قیامت کے دن فقہاء اور علماء کے زمرے میں اٹھائے جائے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ میں اس کے لئے شفاعت کروں گا اور بھی فضائل ہے تو یہ تیرہ صحابہ سے اس قسم کی روایت منقول ہے لیکن جتنے بھی روایت ہے یہ ٹوٹل ضعیف روایت ہے ان میں کوئی بھی صحیح اور مستند روایت نہیں ہے لیکن دوسری طرح یہ اصول ہے کہ فضائل میں جو ضعیف روایت ہے وہ بھی قابل عمل ہوتی ہیں اور پھر ضعیف روایت جب وہ متعدد طرق سے اور متعدد راستوں سے نقل ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے ان حدیث پر عمل کرنا اور ان کی روح سے اس فضیلت کے حصول کے لئے کوشش کرنا یہ بالکل ایک جائز اور پسندیدہ چیز ہو گیا اور اس وجہ سے محدثین نے اربعین کی عنوان پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں آج میں نے جو توڑا سا سرچ کیا تو سینتیس کتاب محدثین نے جو نمائیہ محدثین ہیں انہوں نے لکھی ہیں مختلف موضوعات کے حوالے سے چارس حدیث بھی ہے بلکہ ایک کتاب تو ایسی بھی ہے کہ یعنی جس حدیث جنہ حدیث میں چالس چالس کے سیغے کا ذکر ہے اس طرح کے چالس حدیث اس میں جمع کی گئی ہے تو مختلف قسم کی کاوش محدثین نے کی ہے اور یہ ہمارے لئے کی ہے تو چاہیے کہ اس کو یاد کیا جائے باقی جو یاد کرنے کی فضیلت ہے تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے اسی کے یاد کرنے کی فضیلت ہے اور وہ عربی زبان ہی میں تھے تو عربی ہی کے لئے یہ فضیلت ہے حقیقی لحاظ سے اگرچہ اگر کسی کو عربی مشکل ہے تو اس کا ترجمہ بھی اگر یاد کیا جائے تو وہ امید کی جا سکتی ہے کہ کسی نے کسی درجہ میں فضیلت اس کو بھی حاصل ہوگی لیکن جو یقینی بات ہے وہ عربی عبارات کے ساتھ حدیث یاد کرنے کے حوالے سے ہی ہے چھیک جی بہت بہت شکریہ مصاحب اور اگر سوال سلیم اختر صاحب نے پوچھا ہے کیا قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ہونٹوں کو ہلانا ضروری ہے میں پہلے یہ احتیاط نہیں کرتا تھا اور زندگی بھر کی تلاوت کے مطالق آپ پریشان ہوں آپ وضاحت فرما دے مصاحب اس سائل کا جو سوال ہے اس کو اگر ہم صحیح تعبیر دے دیں تو وہ یہ ہے کہ جو سرع قرآت ہے خفیہ قرآت ہے اس کی کم سے کم مقدار کیا ہے جس کو قرآت اور پڑھنا کہا جائے اس کی کم سے کم مقدار کیا ہے تو اس میں فقہہ کی دورہ ہے ایک راہ یہ ہے کہ موہ کے اندر اگر مخارج کے ادائیگی کر کے حروب کو صحیح صحیح ادا کیا جائے تو اگرچہ وہ خود بھی سنائی نہ دے اور کسی اور کو بھی سنائی نہ دے تو اس کو قرآت کا کم سے کم درجہ کہا جائے گا نماز میں اگر اس طرح قرآت کسی نے کر لی کہ حروب کو صحیح صحیح جگہ سے ادا کر لیا مطلب اگر اس کو ذرا اونچی آواز سے بولے تو وہ کسی کو سنائی بھی دے اور وہ حرف واقعی ادا بھی ہو اس طریقے سے موکی کیفیت اس نے بنائے اور زبان کو مطلوبہ جگہ تک پہنچائی اس نے تو اس شخص کی جو ذمہ داری ہے نماز میں قرآت کیا وہ پوری ہو جاتی ہے تو ایک راہ تو یہ ہے اور دوسری راہ یہ ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے بلکہ خود سننا بھی ضروری ہے اس حد تک زور سے پڑھنا کہ خود سنا جائے اگر کوئی اور رکاوٹ نہ ہو شور وغیرہ تو خود سنا جائے تو اتنی مقدار کم سے کم ضروری ہے یہ دوسری راہ ہے اور راجح بھی یہ دوسری ہی راہ ہے لیکن اگر کسی نے پہلے راہ کے مطابق عمل کیا ہے تو اس کو بھی خفیہ قرآت اور صرف قرآت کا درجہ دیا جائے گا تو انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہونڈ بھی نہیں ہلتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی جو کم سے کم درجہ ہے وہ بھی نہیں ہوتا تو اس طریقے سے تلاوت کرنے کا جو ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوتا البتہ دل میں قرآن کا تصور اور ذہن میں قرآن پڑھنا یہ بھی ایک قسم کے عبادت ہے تو اس کا تو ثواب ملے گا لیکن قرآن کی تلاوت کے جو فضائل اور ثواب ہے تو وہ اس شخص کو نہیں ملیں گے جو ہونڈ بھی نہیں ہلاتا تلاوت کے وقت شکریہ جی بہت بہت شکریہ شوق صاحب کا سوال ہے سیری نگر سے اگر ایک رکعت میں ایک سجدہ کیا ہو تو کیا دوسری رکعت میں تین سجدے کر سکتے ہیں اگر نہیں کیا اور اگر ایسا کر لیا دون سورتوں میں حکم کیا ہو بس اگر نہیں کیا تو نماز تو دوبارہ دوہرانی ہوگی کیونکہ فرض ہے سجدہ باقی یہ ہے کہ اگر اس نے ایسا کر لیا تو اگر قصدن کیا ہے قصدن ایک سجدہ چھوڑ لیا ہے تو بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے نماز دوبارہ پڑھنے پڑھے گئے البتہ اگر صحور اس سے سجدہ چھوڑ گیا ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ آگے جو نماز کا حصہ ہے اس میں کسی بھی حصے میں اس سجدے کو ادا کرے ہو اور اس سجدے کا گوئے کہ وہ قضا کر لے نماز کے اندر ہی اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جس رکن میں اس سجدے کو اس نے کر لیا ہو تو اس رکن کو مستحب اور بہتر یہ ہے کہ دوبارہ بھی کر لے جیسے کہ اس کو دوسری رکعت کے رکعوں میں یاد آیا کہ پچھلی رکعت کا سجدہ رہ گیا ہے اللہ پڑھ کر پھر آئے واپس رکوع میں اور رکوع سے پھر قومہ میں جائے اور اس طریقے سے باقی نماز رہن وہ جاری رکھیں تو سجدہ کیا جا سکتا ہے نماز کے آخر تک کسی بھی وقت اور جس رکن میں سجدہ کیا جائے تو اس کو دوبارہ دوہرانا بھی چاہیے اگر نہیں دوہرائے تو وہ بھی نماز درست ہو جائے گی لیکن بہتر ہے کہ اس کو دوہرائے جائے اور آخر میں سجدہ ساہو کرنا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ اور اگل سوال ہے جی بلال احمد صاحب گھنڈیا سے سجدہ والی آیت کا صرف ترجمہ پڑھنے یا سنانے سے سجدہ ساہو عاجب ہوگا یا نہیں اگر سجدے سے بچنے کے لیے صرف ترجمہ پڑھ لیا جائے اور عربی عبارت کی تلاوت نہ کی جائے تو کیا حکم حکم سے بس ترجمہ اگر بلکل لفظی ترجمہ ہو جس کو تحت اللفظ ترجمہ کہا جاتا ہے تو اس کے پڑھنے سے بھی سجدہ ساہو لازم ہوتا ہے لہٰذا یہ حیلہ کارگر نہیں ہوگا کہ صرف ترجمہ پڑھ لیا اور تلاوت سے آپ نے آپ کو بچا لیا البتہ اگر تفسیری ترجمہ ہے جس کو حاصل ترجمہ کہا جاتا ہے جیسے کسی بات کا مطلب اپنی زبان میں بتاتے ہیں اس طریقے سے ترجمہ ہے ایک مطلب اور مفہوم کے درجے میں ہے لفظی ترجمہ نہیں یہ تو پھر اس سے سجدہ ساہو لازم نہیں ہوتا ٹھیک ہے جبت بشکری اصوات سے حافظہ اہلیہ یعقوب صاحبہ کا سوال ہے اگر عشاء کی نماز میں سورہ ملک سورہ واقعہ اور سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ لی جائے تو کیا دوبارہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے نماز کے علاوہ دوبارہ بھی پڑھنا ضروری ہوگا اچھا ہوا آپ نے اس کا مطلب بتائے کہ دوبارہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے تو ان سورتوں کے جو فضائل آئے ہیں وہ نماز سے ہٹ کر پڑھنے میں ہی آئے ہیں بظاہر جو احادیث کا مطلب ہے وہ یہی ہیں تو ان کو مستقل الگ سے اس نیت سے پڑھنا کہ یہ فضیلت حاصل کی جائے کوئی اور فرض کی ادائے کی اس کے زمن میں ادا کرنا مقصود نہ ہو تو وہ بہتر ہے کہ ایسا کر لیا جائے جزاکم اللہ جی عبداللہ بیک سا مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں میں ٹرک ڈرائیور ہوں اور ہر جگہ مختلف وجوہات کی بنا پر نیچے اتھر کر نماز نہیں پڑھ سکتا اس کی وجہ بارش بھی ہو سکتی ہے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے ایسی جگہ کہ جہاں وہاں کے لوگوں کی طرف سے جان کا خطرہ ہو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسی صورت میں نماز چھوڑ دوں اور بعد میں قضا کر لوں یا سیٹ پر بیٹھ کر پڑھ لوں یعنی تشبہ بالمسلین ہی ہوگا کیا ہوگا اگر یہ شخص ٹرک میں کڑے ہو کر با قائد رکو سجدے کے ساتھ اور قبل رخ ہو کر نماز پڑھے تو پھر تو جائز ہے اور اس کے عادے کے بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ان مجبوریوں کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھنا پڑھے یا قبل رخ ہونے کی صورت نہ بن جائے قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھے تو پڑھ تو لے پھر وقت کے اندر اس کو بالکل قضا نہ کرے لیکن بعد میں جب یہ سکون کے حالت میں آ جائے تو پھر اس نماز کا عادہ بھی ضروری ہوگا اس کے بغیر اس کی جان نہیں چھوٹے گی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ موسیٰ صاحب اور جاتے جاتے آپ سے سوالات کا سیشن کیونکہ مقمل ہو گیا ہے وہ جو سوال ہم نے پوچھا تھا شروع میں درست جواب دیئے ہیں جی صابیرولہ صاحب نے بشیر کاکڑ صاحب نے زفر اقبال صاحب محمد ارفان صاحب بنت جمال صاحب محمد ساکب صاحب کاری محمود علسان صاحب اور دیگر مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب صاحب کا نام لیا تھا انہوں نے اور یہی مفتی صاحب ہیں جو مصد آج موجود بھی ہیں اور یہ سوال آپ سے اس لئے پوچھ لی جاتے ہیں کہ آپ حضرات کو پروپر جو آپ ہمارا پیج آپ نے لائک کی ہوا ہے یقینا تو ہماری پوسٹیں ہماری خبریں آپ تک پہنچتی ہیں تو آپ کتنی توجہ رکھتے ہیں ہم کوئی پولیس سوالے تو نہیں ہیں لیکن ویسے فرنکلی آپ کو اپنے ساتھ اٹیش رکھنے کے لیے اپنی فیملی کا حصہ سمجھتے ہوئے ہم لوگ یہ آپ سے سوال کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں اور ایک بات اور اناؤسمنٹ ہے کہ آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ وہاں جا کر اپنا ہمارا یوٹیوب چینل جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے نام سے ہی اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہماری یہ ٹرانسمیشن یوٹیوب پر بھی لائیو ہوتی ہے نو بج کر پندرہ منٹ پہ فیس بک کے ساتھ ساتھ اور وہاں شارٹ کلپ کا ایک بڑا ہی زبردست سلسلہ ہے جو اہم اہم مسائل روزانہ اس ٹرانسمیشن میں بیان ہوتے ہیں ان کے شارٹ کلپ یوٹیوب پہ پروپرلی اپلوڈ کیا جاتے ہیں فیس بک کی طرح تو آپ وہاں بھی ان کو سہولت سے سن سکتے ہیں مفتی آمد خان صاحب کی خدمت میں سوال ہے جی عبدالحیز صاحب کا کراچی سے میت کو سردخانے میں رکھوانے سے پہلے غسل دے سکتے ہیں جی ایک بات تو یہ ہے کہ میت کو بلا ضرورت سردخانے میں نہیں رکھوانا چاہیے ہاں کوئی ایسی ضرورت ہے کہ مثلا قبر تیار نہیں ہے اور میت کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے تو رکھویا جا سکتا ہے ورنہ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے تو میت کو غسل دیا جائے کفن پہنایا جائے اور اس کو نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا جائے لیکن بارحال اگر کسی ضرورت کی وجہ سے رکھوانا ہو تو بالکل اس سے پہلے غسل دیا جا سکتے ہیں چھیک ہے جی بہت شکریہ سوات سے جمیل صاحب کا سوال ہے میرے ابو نے دو شہدیاں کی تھی وراثت میں آٹھویں حصے کے حساب سے دس ہزار روپے آ رہے ہیں اب یہ رقم دونوں کو الگ الگ دینی ہے یا اسے ہی آدھا آدھا تقسیم کیا جائے گا جی آٹھوں حصے چاہے جتنی بھی اہلیاں ہوں کسی شخص کی جتنی بھی بیویاں ہوں تو ان سب کو ملتا ہے لہٰذا یہ دس ہزار روپے ان دونوں میں تقسیم ہوں گے اور پانچ پانچ ہزار ایک کو ملیں گے ٹھیک ہے جی سبیحہ اصغر صاحبہ کا سوال ہے جی عدد کے دوران بیوہ کو کن کن چیزوں سے بچنا ہے کیا ناخن اور بالوں پر مہدی لگائے جا سکتی ہے جس کی عادت بنی ہوئی ہو موسیٰ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ عدد کے دوران ظاہر یہ انہوں نے ایسی خاتون کے بارے میں پوچھا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اس کی عدد ہے جہاں تو اس کی لئے چار مہینے دس تن کی عدد ہے اور اس میں اس کو ایک تو گھر سے باہر نہیں نکلنا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کسی زینت کے کپڑے نہیں پہننے کوئی بناو سے انگھار نہیں کرنا زیور نہیں پہننا اور جو ہے باریک کنگی استعمال نہیں کرنی اور اسی طرح انہوں نے جو مہندی کا پوچھا ہے تو مہندی کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے تو بارحل کوئی بھی چیز ایسی کہ جو خواتین زینت کے طور پر اور خوبصورتی اختیار کرنے کے لئے استعمال کرتی ہیں کوئی اچھے کپڑے پہنتی ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے لئے اس عدد کے دوران ممنوع ہوں گی جی بہت بہت شکریہ مصاب نور محمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں زید اپنے باپ کے ساتھ ایک گھر میں رہتا ہے والد کا سارا پیسہ زید کے پاس ہے زید کو اس کے والد نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد ان پیسوں سے تم شادی کر لینا تو کیا ان پیسوں میں زید کے دوسرے بھائیوں کا بھی حصہ ہوگا بظاہر سوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیسہ زید کے والد کی زندگی میں اس کے والد کی ہی ملکیت تھی لیکن اس کا انتظام یہ زید کیا کرتا تھا تو جب مالک اس کا والد تھا تو جب ان کی وفات ہوئی تو یہ ان کے ترکے میں شمار ہوگا اور ایک اصول ہے شریعت کا کہ انسان اپنے وارث کے لیے وسیعت نہیں کر سکتا تو یہ ان کا کہنا کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں اس پیسے سے اپنی شادی کر لینا یہ ایک طرح سے وسیعت کر رہے ہیں کہ آپ اس پیسے کو صرف اپنی ذاتی ضرورت میں استعمال کر لیں تو یہ وسیعت اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس میں تمام وراثہ کا برابر جو بھی شرعی حق ہے وہ حصہ ہے وہ ان کو ملے گا چھیک خود شکریہ حمد صاحب آمد صاحب کا سوال ہے یہ سوال ابا خوال مفتی آمد خان صاحب بڑا ہی تفصیل طلب ہے اس کا جواب اور بجائے اس کے کہ آپ اس کو یہاں پوچھیں آپ دارالافتہ میں اس سوال کو بھیج کر تفصیلی جواب جان لیں تو زیادہ بہتر ہوگا ابو سپیان صاحب کا سوال ہے اگلہ انڈیا سے جی کمپنی دیوالی کے موقع پر اپنے ملازمین کو بونس دیتی ہے درستہ لے نامسل جی اس بارے میں ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ کسی مسلمان کے لیے کسی بھی غیر مسلموں کے تہوار میں کوئی شرکت کرنا کسی بھی طور سے جائز نہیں ہے کرسمس ہو دیوالی ہو کوئی بھی ایسا تہوار ہو تو اس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے لیکن یہ جو سوال میں انہوں نے صورت پوچھی ہے کہ کمپنی والے از خود بونس دیتے ہیں جی تو چونکہ اس میں کوئی ایسی شرکت والی صورت نہیں ہے بلکہ کمپنی کی طرف سے اس موقع پر تمام اپنے ملازمین کو یہ رکم دی جاتی ہے چونکہ کمپنی میں بہت سے ایسے ملازمین بھی ہوں گے کہ جو ہندو مذہب کے ہوں گے کہ جو دیوالی کا تہوار مناتے ہیں تو اس وجہ سے اگر کمپنی دیتی ہے بونس تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھ جائے کہ ہمارے لیے کسی طور پر بھی دیوالی میں شرکت کرنا جائز ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مظفرگر سے شوکت علی صاحب کا سوال ہے بینک گارنٹی کا کیا حکم ہے جس میں بینک کسی بھی تاجر کی گارنٹی کمپنی کو دیتا ہے کہ اس کو بلفرز ایک لاکھ کا مال کمپنی دے گی اور چھے ماہ بعد تاجر وہ مالیت بینک کو ادا کرے گا بینک وہ رقم کمپنی کو خود ادا کرے گا چار سو روپے کیا حکم ہے اس پوری صورت کا اس گارنٹی کا دیکھیں گارنٹی جو ہے یہ حقیقت شرع اعتبار سے کفالت ہے یعنی ایک شخص دوسرے کی طرف سے زامن بنتا ہے کہ اگر اس نے آپ کو رقم کی ادایگی نہ کی جو اس پر واجب الدا ہے تو میں اس کی طرف سے ادایگی کروں گا تو اس پر کسی قسم کی کوئی فیس لینا محض اس گارنٹی کے اوپر یعنی اس ذمہ داری کو قبول کرنے پر کوئی فیس لینا یہ شرعان جائز نہیں ہے کیونکہ آپ اگر کسی کی طرف کسی کو کرزہ دیں تو اس پر آپ اس سے کوئی اضافہ نہیں لے سکتے تو محض اس کی طرف سے اگر کرزے کے ادایگی کی ذمہ داری لیں تو اس پر بھی آپ اس سے کوئی اضافہ وصول نہیں کر سکتے تو محض گارنٹی کی تو کوئی فیس لینا شرعان جائز نہیں ہے لیکن چونکہ اس میں بینک کو کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ کاغذی کاروائی وغیرہ بھی کرنی پڑتی ہے اور اس پر بھی بینک کے کچھ نہ کچھ اخراجات آتے ہیں تو جتنے واقعی اور حقیقی اخراجات ہوں جو سرویس چارجز ہیں تو صرف اس حد تک وصول کیے جا سکتے ہیں اور اس کی ایک واضح علامت یہ ہے کہ ان چارجز میں وہ گارنٹی کی جو رقم ہے اس کے اعتبار سے یا مدت کی اعتبار سے اضافہ نہ کیا جائے یعنی یہ نہ کہا جائے کہ اگر ایک لاکھ کی گارنٹی ہے تو اس میں تو ہم تھوڑے سرویس چارجز لیں گے اور اگر زیادہ گارنٹی ہے زیادہ رقم کی تو پھر اس میں ہم زیادہ لیں گے یا تھوڑی مدت کے لیے ہم کم لیں گے تو اس اعتبار سے فرق نہ ہو حقیقی اخراجات وصول کیے جائیں تو اس کی گنجائش بہت شکریہ جی مکہ مکرمہ سے نبیل افیصل صاحبہ کا سوال ہے بہبود سیونگ سرٹیفیکیٹ کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں کیا اس کے استعمال جائز ہے یہ جائز نہیں ہے بہبود سیونگ سرٹیفیکیٹ سودی سرٹیفیکیٹ ہیں یہ سرٹیفیکیٹ کو خریدنے والے کو ایک تیشدہ اضافی رقم ان سرٹیفیکیٹس پر ماہانہ ملتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ سود کے زمرے میں آتا ہے ان کا خریدنا اور اس پر یسود وصول کرنا شاران ناجائز ہے بہت شکریہ جی مفتی تارک مسود صاحب فروخ اسلام سب بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی امام کو پسند نہ کرے کم تعلیم یافتہ سمجھے عزت نہ کرے کیا ایسے بندے کی نماز اس امام کے پیچھے ہو جاتی ہے کیا امام کسی شخص کے تنگ کرنے کی وجہ سے اس شخص کی امامت کی نیت ترک کر سکتا ہے کیا ایسا کرنے سے وہ شخص اقتداء سے باہر ہو جائے گا یا نہیں امام کے پیچھے نماز ہر صورت میں ہو جاتی ہے بس اس کا عقیدہ شرکیہ نہ ہو باقی یہ کہ امام اگر کسی کی نیت کر لے کہ میں اس کی امامت کی نیت نہیں کرلا تو پھر بھی اس پیچھے جو کھڑا وائے آدمی اس کی نماز ہو جائے گی بس فرق کتنا ہوگا کہ امام کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا یعنی جو امام کو اتنے لوگوں کے امامت کا ثواب مل رہا تھا تو اس میں سے ایک ثواب مائنس ہو جائے گا اس کی نماز بہرحل ہو جائے گی جو پیچھے پڑا ہوئے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکر ہے یہ سوال امام عزت نہ کرنے کے وجہ سے کوئی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا امام کی تو عزت کرنا لازمی ہے نماز میں فرق برکت میں تو نماز کے نور میں تو یقیناً فرق پڑے گا آپ کو اگر کسی سے عقیدت محبت ہے اس کے پیچھے جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس کی الگ برکات ہوتی ہیں اور آپ امام سے ایک طرف آپ اس کو اپنا نمائندہ بھی بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے اور پھر آپ کے دل میں اس کا بغض بھی ہے تو نماز تو ہو جائے گی اور جماعت چھوڑنا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے لیکن یہ کہ نماز کی وہ برکتیں بہرحال حاصل نہیں ہوں گی بلکل جب بہت شکریہ علی بخاری صاحب کا سوال ہے اگر کوئی اللہ کے لیے نیک عامل کرے اور لوگ اس سے خوش ہو کر اس کی تعریف کرے ہیں جس سے اس کے دل میں شیطان بڑائی ڈالے تو اسے قابو کرنے کے لیے اس بڑائی کو قابو کرنے کے لیے اسے کیا کرنا شاہیے اگر آپ کوئی نیک عامل کرتے ہیں اور لوگ اس پہ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ حدیث میں اس کا موجود ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے یہ سوال پوچھا تھا کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے عجر ہے اس لیے اگر آپ اچھے عامل کرتے ہیں اور لوگ اس پہ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس لیے کہ دنیا میں عزت ملنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے عزت جب انسان خود حاصل کرنے کی کوشش کرے اور غلط طریقوں سے تو وہ تو غلط ہے لیکن من جانب اللہ جو اللہ کی طرف سے کسی کو عزت مل جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے باقی اس پہ جو دل میں تکبر پیدا ہونا تو بات یہ ہے کہ لوگ اس بارے میں وہمی ہوتے ہیں ایک نفس کو انسان کے خوشی محسوس ہوتی ہے تو اس کو لوگ تکبر سمجھ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی آپ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کو دل میں خوشی بہرحال محسوس ہوتی ہے تو یہ کبر نہیں ہے یہ نہ یہ کوئی عجب ہے نہ یہ خود پسندی ہے یہ انسانی فطرت ہے کبر یہ ہے کہ آپ اپنی عوقات بھولنا شروع کر دیں لوگوں کی تعریفوں کی وجہ سے اور آپ کی اپنی خامیوں سے توجہ ہڑے جائے تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ ایک اصول اور ذابطہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے آپ کی کسی اچھائی پر تو آپ یہ کہیں کہ اگر میرے اندر یہ اچھائی ہے تو یہ اللہ کی دین ہے میرا کمال نہیں ہے اس کی مثال ایسے جیسے کسی بھیکاری کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آپ نے اس کو اچھی واسکٹ پہنا دیا آپ نے اس کو اچھا لباس پہنا دیا اور آپ نے اس کو اچھی گاڑی دے دی اور کہا کہ ادھر چکر لگا کے گھوم کر آؤ تو اب وہ بھیکاری کبھی بھی اترائے گا نہیں اس کو یہ احساس رہے گا کہ بھئی یہ جو میں نے اتنی اچھی واسکٹ پہنی ہویا اچھی پگڑی پہنی ہویا یا میں اتنی اچھی کوٹ اور ٹائی جو اور سوٹ ووڈ میں نے پہنا ہوا ہے یہ میرا نہیں ہے یہ مجھے عارضی طور پر کسی سیٹھ ساپ کی طرف سے بھیگ میں ملائے تو خوش تو ہوگا لیکن اترائے گا نہیں تو جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے کہ آپ بہت ذہین ہیں یا آپ کے اندر یہ آپ نے اچھے اچھے کام کی ہے تو آپ فوراً اللہ کی طرف توجہ کریں کہ بھئی یہ نیکی بھی اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے اللہ کی توفیق تھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ دے دیا میں اس کا مستحق نہیں تھا اور یہ نعمتیں مجھ سے چھن بھی جائیں گی اور چھن بھی سکتی ہیں ہر وقت چھن سکتی ہیں تو یہ چیزیں انسان سوچتا ہے تو اس میں اور زیادہ شکر پیدا ہوتا ہے پھر تکبر نہیں پیدا ہوتا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ موس صاحب اور آپ نے سوال کیا پوچھا ہے فیسکٹ کا جب ذکر آیا تو اشارہ میری طرف تھا لیکن موس صاحب صرف سمجھانے کیلئے کہہ رہے تھے حسنہ نابی صاحب ابو زابی سے پوچھتے ہیں کیا کھانا ہاتھ سے کھانا سنت ہے موس صاحب چاول بھی ہاتھ سے کھائیں گے رائے توائے تو ڈالتے ہیں لوگ اور بعض لوگوں کو بڑی کراہت ہوتی ہے موس صاحب دیکھئے کھانا ہاتھ ہی سے کھانا سنت ہے کیونکہ کھانے کے جو آداب ہیں اور جو ہمیں احادیث میں جو چیزیں ملتی ہیں کھانے سے متعلق چمچ کا تو اس میں تذکرہ ملتا ہی نہیں ہے لیکن اس میں تو ظاہر ہے یہ کہ اس دور میں چمچ تھا ہی نہیں اس میں تو یہ تعبیل کی جا سکتی ہے لیکن جو دیگر تعلیمات ہمیں ترمیزی کے جو کتاب العدب ہے اس میں آپ جا کے دیکھیں کھانے کے جو آداب ہیں اس سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے پہلوں کو بہرحال ترجیح دیئے تو سادگی ہاتھ سے کھانے ہی میں ہے اور ہمیشہ سے مسلمان قومیں ہاتھی سے کھاتی آئی ہیں یہ تو غیر مسلموں میں جو چمچ اور کانٹے جو رواج شروع ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ہاتھ دھونے کا رواج نہیں ہے تو سفائی ستھرائی تو اسلام نے ہی متعارف کروایا نا لوگوں کو لوگ اس سے متعارف نہیں تھے تو یہ پہلے تو ایسے ہی کھالیا کرتے تھے جب ان کے ڈاکٹروں نے ان کو بتایا کہ اس سے جراسیم جاتے ہیں بیمارییں پھیلتی ہیں تو بجائے اس کے کہ ہاتھ دھوکے کھانا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے چمچے اور کانٹے اور یہ چیزیں لانا شروع کر دی تو اس لیے جو سننا طریقہ ہے ہاتھ دھویں اور ہاتھ سے کھانا کھائیں البتہ کوئی ایسی لیکوڈ چیز ہے جس میں آپ ہاتھ سے کھانا مشکل ہے جیسے چاول بہت زیادہ جب نرم ہوتے ہیں یا اس میں لوگ دال ڈال دیتے ہیں یا کوئی سالن ڈال دیتے ہیں تو بہت ہی وہ بالکل تیرنے لگتے ہیں کھیر کی طرح بن جاتے ہیں سالن کی طرح بن جاتے ہیں تیرنے لگتے ہیں پھر اس میں ہاتھ سے وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں تو اس میں پھر ظاہر ہے چمچ سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ پھر سلیم تبہ انسان کو گھن آتی ہے ویسے ہی اگر کسی کو ہاتھ سے کھانے سے گھن آ رہی ہے تو وہ اس کا خصور ہے اس کا فالٹ ہے یعنی اگر آپ روٹی کسی کو ہاتھ سے کھا رہا ہے یا آپ ویسے چاول نارمل فارم میں ہیں وہ اگر آپ ہاتھ سے کھا رہے ہیں اور سامنے والے کو گھن آ رہی ہے تو یہ پھر اس کا اپنا خصور ہے کیوں گھن آ رہی ہے البتہ لوگ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب ایک پلیٹ میں دو آدمی برابر کے شریک ہوں یا ایک تھال میں دو برابر کے شریک ہوں تو ہاتھ سے آپ کھا رہے ہیں تو اسی وقت انگلیاں چاٹتے رہتے ہیں انگلیاں چاٹ چاٹ کے پھر وہ ڈالتے ہیں تو اس سے گھن آتی ہے بھارال سامنے والے کو اس لئے کھانے کے عداب میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کھاتے رہیں انگلیاں بالکل جب کھانا ختم ہو جائے سب سے آخر میں چاٹیں اور یہ انگلیاں چاٹنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں انگلیاں چاٹنے کا حکم دی ہے یہ بھی آپ دیکھیں کھانے کا دب ہے سادگی ہے کہ جو انگلیوں پر لگا ہوا ہے تو تکبر نہ کرو اور جا کے اس کو دھو نہ لو اللہ گریس سمجھ کے اس کو چاٹ لو تو اگر یہ کراہت والا عمل ہوتا گھن والا عمل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ نفیس دنیا میں کون ہو سکتا ہے لیکن آخر میں چاٹنی چاہیے اور اس طریقے سے نہیں چاٹنے ہیں کہ وہ گھن آئے سامنے والے کو ایک تمیز سے یہ سارے کام کیے جائیں تو بہرحال چمچ سے کھانا بھی جائز ہے گناہ نہیں ہے ہاتھ سے کھانا بہرحال افضل عمل ہے اور کھانے میں لذت بھی اس سے زیادہ پیدا ہوتی ہے ہاتھ سے کھانے سے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ ہوں سب اور محمد عمر فاروق صاحب تو انصر شریف سے پوچھتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھنا اور کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا چکھنا سنت ہے نہیں ان دونوں چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے کھانے سے پہلے نہ نمک کا کوئی تعلق ہے نہ میٹھا کا کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے تو اتنے سارے لوازمات کہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وقت کھایا کرتے تھے دوسرے وقت ناغا ہوتا تھا اور جو ایک وقت کھاتے تھے وہ بھی چند نوالے ہوتے تھے تو بمشکل تھوڑا سا کھانا کھایا کرتے تھے اس میں اتنا احتمام کے پہلے نمک کوب آدمی میٹھا ہو یہ سب ہماری بنائیوی چیزیں یہ جو ہاتھ سے کھانا کھانا ہے اس میں ایک اور بات ہے کہ ایک روایت میری نظر سے گزری ہے تاریخی واقعہ ہے کہ امام یوسف رحمہ اللہ تعالی وہ کہیں چمچ سے کھا رہے تھے تو کسی نے ان کو ٹوکا اور ان سے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دیئے تو انہیں کہا اس عزت میں یہ بھی داخل ہے کہ بنی آدم اپنے ہاتھ سے کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو انگلیاں دیئے ہیں صاف ہاتھ دیئے ہیں تو اگرچہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن یہ بات بہرحال میرا خیال میں ایک وزن رکھتی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کی تقریم کی ہے اس کو آزادی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم گوروں کو فالو نہ کریں کچھ نہیں ہوتا ہم توازوں کے ساتھ اگر اپنے ہاتھوں سے کھانا اٹھا کے کھا لیں گے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ جی بالکل کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اور محمد حسن صاحب کا سوال جی مسواق دانتوں کی چوڑائی میں کرنی ہے یا لمبائی میں کرنی ہے سننا طریقہ کیا حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طولاً دانتوں کو کیا کرتے تھے اب طول کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں ایک مطلب تو یہ کہ اس لحاظ سے طول اور ایک دانتوں کا جو طول ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے جو دانت ہیں وہ لمبائی ہوتے ہیں تو دونوں مطلب ہیں اس لئے علماء کہتے ہیں ایسی صورت میں اگر جو ڈاکٹروں کی رائے پر عمل کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ سنت میں تو دونوں حتمال آتے ہیں دوکٹر یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے نیچے اگر دانتوں کو صاف کیا جائے تو دانتوں کے درمیان میں جو خلا ہوتا ہے یا جو تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے اس میں جو چیز فسی ہوئی ہے وہ نکل آتی ہے ٹھیک ہے جبت بشکریہ ایک سوال کوئٹہ سے ہے اور اگلے سوال کراچی سے ہے اور الگ الگ حضرات ہیں دونوں سوال ایک قسم کے میں ساتھی لے لیتا ہوں محمد زفر صاحب کا پہلا سوال اور حضر فرزبان صاحب کا دوسرا سوال محمد زفر صاحب پوچھتے ہیں کیا انڈو سے نظر اتارنا ٹھیک ہے یہ غلط ہے اور حضر فرزبان صاحب پوچھتے ہیں کیا مرچوں سے نظر اتارنا ٹھیک ہے یہ غلط ہے مرچوں سے تو مرچیں لگانا ٹھیک ہے یہ جو ہمارے مرچوں سے نظر کے ٹوٹکے کیا جاتے ہیں کوئی شریح مسئلہ نہیں بیان کرنا مجھے اس پر کبھی بھی اتمنان نہیں ہوا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے آپ کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے بچوں کو پریشان کرتا ہے روتے ہیں تو آپ جب ایسے ٹوٹ کے کرتے ہیں تو شیطان چھیڑنا بند کر دیتا ہے تو اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ مرشیں جلائیں یہ کیا تو اس سے بچہ چھپ ہو گیا تو وہ صرف اگر آپ ان چیزوں سے دور رہیں جو نظر اتارنے کا جو طریقہ ہے احادیث میں اس کو بس فالو کرنا چاہیے اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو رات کو یہ الفاظ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے تاکہ بچوں کو نظر نہ لگے تو اس کا احتمام کرنا چاہیے ٹھیک ہے جب بہت شکریہ ملائی شیح سے عبدالرحمن صاحب کا سوال ہے اور آج ہی نشیس کا یہ آخری سوال ہے بہتر فرقوں والی حدیث مبارکہ کی تفصیل بیان کرنا تو بہت لمبا جواب ہے اس کا لیکن میں بہت مختصر سی بات کر دیتا ہوں باقی اس پر میرا ایک بیان موجود ہے کہ فرقواریت کی لانت اور اس کا صد باب اس میں میں نے اس حدیث کو بہت تفصیل سے بیان کیا یہ جو حدیث میں آتا ہے میری عمت میں تہتر فرقے ہوں گے ایک جنتی اور واقع سب جہنمی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنتی فرقے کا نام نہیں بیان کیا کہ وہ دیوبندی ہوں گے یا وہ بیلدیس ہوں گے یا وہ بریلوی ہوں گے یا وہ ہنفی ہوں گے یا وہ شافی ہوں گے کوئی نام نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان کیے صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا جنتی ہوگا تو آپ نے فرمایا ما انعالیہی وہ اصحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو فالو کرتا ہے تو وہ جنتی ہے اس میں ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی حدیث کی ایسی تشریح کرتا ہے جو صحابہ اکرام جس پر عمل نہیں کرتے تھے جیسے ہمارے جو غامدی صاحب ہیں وہ رجم کی آیات کا رجم کی حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن میں رجم نہیں ہے حالانکہ صحابہ کا اس پر اجمع ہے صحابہ کے دور میں رجم کیا گیا اس پر حدیث موجود ہیں تو کوئی بھی حدیث کی ایسی تشریح بیان کرنا یا قرآن کی ایسی تشریح کرنا جس پر صحابہ کا عمل نہیں رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کو بھی گمرا فرقے میں شامل کیا ہے تو یہ علامات جس میں بھی پائے جائیں گی تو پھر بے شک مسائل میں اختلاف ہو جائے رفع اللہ دین کا اختلاف ہے آمین کا اختلاف ہے یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی تھا تو ان بیسز پر ہم کسی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے تو یہ بنیادی اخائد کا اختلاف اور صحابہ کرام کے جو جن چیزوں پر اجمع ہو چکا ہے ان سے اگر آپ کوئی شذوز اختیار کرتے ہیں تو معاملہ بہت خطرناک ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ جی تمام عزیز مہمانان کا بہت بہت شکریہ اور تمام ناظرین سامین جو ہمیں سن رہے ہیں دنیا برزہ آپ کا بہت بہت شکریہ کل آپ کے بہت سرے نئے سوالات کے ساتھ شب نو بج کر پندر منٹ باب سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ